بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ نے اپنے چار مارچ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ جب عدلیہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے تو جمہوریت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں حقیقتاً جمہوریت ہے بھی سینٹ کے انتخابات میں تو جمہوریت کہیں نظر نہیں آئی امریکہ میں سینٹ کا انتخاب پاکستان کی طرح براہ راست نہیں ہوا کرتا تھا اور وہاں بھی ہر سٹریڈنگ اور ہر طرح کی بدنوانیاں ہوا کرتی تھی تنگ آ کر انہوں نے انیس سو تیرہ میں آئینی ترمیم کے ذریعے سینٹ کے انتخاب کو براہ راست عوام کے ووٹوں سے کرتے ہوئے اسے اداروں کو جمہوری اور بااختیار بنانے کا فیصلہ کیا آئین پاکستان کہتا ہے کہ مملکت اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل نمبر دو کو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی چونکہ ہمارے ہاں عالی عدلیہ کی تقروری میریٹ پر نہیں ہوتی اس لیے ہمارے جھجوں کو کانسٹیٹیوشنلزم یا دستوریت کا علم اور احساس نہیں ہوتا ہے جبکہ ان کی مراعات ساری دنیا کی عدلیہ سے زیادہ ہیں یہ موقع تھا کہ عدلیہ آئین کے مطابق ایسی قانون سازی کا حکم دیتی جس سے امریکہ کی طرز پر پاکستانی سینٹ بھی براہ راست عوامی ووٹوں سے جمہوری طریقے سے منتخب ہوتی اور ہر مرتبہ مضمون غلیظ طریقوں سے انتخاب اور ہورس ٹریڈنگ اور عوامی ذرائع کے ضائع ہونے سے نجات ملتی اب ایک بات اور پہلے جب جمہوریت برہنہ ہونے لگتی تھی تو مارشللہ والے اس پر چادر ڈال دیا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے بھی مو پھیر لیا ہے یا پھر یہ ان کے قابو میں نہیں رہی ورنہ ایسی نووت تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ جسے چوروں کا ساتھی کہہ کر خود وزیر آزم ہاؤس سے نکلوایا ہو اسے ہی سینٹ کا چیئرمن بننے کا موقع فراہم کیا ہو یہ تو برہنگی کی انتہا ہے اب اس حالت میں ناچنے کی قصر باقی رہ گئی ہو جو اسے چیئرمن بنا کر پوری ہو جائے گی پھر ننگی جمہوریت کا انتقام مکمل ہو جائے گا اور وہ فخر کے ساتھ یہ نعرہ لگا سکے گی کہ میرا جسم میری مرضی اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو دیر کس بات کی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف فریدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ